ٹاپک فار ڈسکیشنیس تھرمیسٹر بٹا لازٹ ٹیم ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا ڈاٹس نیمیز ریو سٹیٹ ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک ویریابل ریزیسٹر ہے اگر ہم تھرمیسٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر بھی پہلا پوائنٹ یہی لکھنا ہے کہ ایٹیز آل سو آ ویریابل ریزیسٹر یعنی کہ یہ بھی ویریابل ریزیسٹر ہوگا اس کی بھی جو ریزیسٹنس ہوگی وہ کیا ہوگی چینج ہوتی جائے گی لیکن وہاں پر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہم میگنین وائر استعمال کر رہے تھے ریزیسٹر کے طور پر ہم نے ایک آلائی استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک ریزیسٹر آلائی ہے جس کا نام ہے میگنین وائر وہاں پر میں نے کہا تھا کہ بیٹا میگنین جو وائر ہوگی ہمارے پاس اس طرح سے اس کے اوپر ایک سلایڈنگ کونٹکٹس سی موف کرتا تھا سلایڈنگ کونٹکٹس اس ادھر سے ادھر جاتا تھا تو لینھے بڑھتی تھیں ہم نے کہا تھا کہ بھئی اس کی جو ریزیسٹنس یہ جو ریزیسٹیوٹی ہے وہ چینج نہیں ہوتی میگنین وائر ایک الائی ہے اس کی جو ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ کبھی یہ ایک ریزیسٹر ہوتے ہیں جس کی ریزیسٹیوٹی اور ریزیسٹنس کبھی بھی چینج نہیں ہوتی لیکن اگر ہم بیٹا بات کریں تھرمیسٹر کی دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے پہلا سٹارٹ کیا ہے تھرم تھرم کا مطلب ہیٹ یا ٹیمپریچر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی is that clear یعنی کہ یہاں پر دو کنسپٹ آپ سٹیڈی کرو گے ایک کنسپٹ ہوگا تھرمیسٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یا آپ یہ کہلیں کہ جو تھرمیسٹر رولز کے اوپر کام کرتے ہیں ایک رول ان کا کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سرکٹ میں ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا ٹیمپریچر کے بڑھتے ہی ریزیسٹنس بھی بڑھ جائے گی تھرمیسٹر کے that is the rule number first second اس کا رول دوسری طرح کے جو سترمیسٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیٹا اگر تھرمیسٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے کم ٹیمپریچر کم ہونے سے ریزیسٹنس کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ایک میں نے کہا کہ ٹیمپریچر کم ہوا ریزیسٹنس کم ہو گئی دوسری طرف میں نے کہا دوسری تھرمیسٹر ایسا ہے جس کا ٹیمپریچر کم ہوا تو اس کی ریزیسٹنس بڑھ جائے گی دو طرح آنگیں ہوں گے اب ہم لکھ لیتے ہیں پہلے بات ہم نے لکھی ویریابل بھئی ریزیسٹر ہوگا اب دوسری بات ہم یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہوں گے پوزیتیو ٹیمپریچر کاثیشنٹ تھرمیسٹر پوزیٹیو تیمپریچر کوفیشنٹ ہوں گے پوزیٹیو تیمپریچر کوفیشنٹ تیمپریچر کوفیشنٹ میں نے وہ پریویس لیکچرز میں کروایا تھا نا آپ کو تیمپریچر کوفیشنٹ کا مطلب کہ ایک ڈگری سیلسلسل تیمپریچر چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے that is a temperature کوفیشنٹ اب یہاں پر لفظ لکھا گیا ہے پوزیٹیو تیمپریچر کوفیشنٹ اب بیٹر تیمپریچر کوفیشنٹ جو پوزیٹیو ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا بیٹر یہ ایک سیمپل سا رول پہ کام کرے گا اس کا سیمپل رول یہ ہوگا کہ تیمپریچر is ڈائریکٹلی پرپورشنل to resistance یعنی کہ اگر تیمپریچر بڑھا تیمپریچر کے بڑھنے سے جو resistance ہوگی تھرمیسٹر کی وہ automatically بڑھ جائے گی that is the working principle of the thermistor یہ thermistor کا working principle ہوگا با سمجھ میں آنگا positive coefficient کا مطلب کیا ہے is that clear okay اب دوسرے بڑھا جو thermistor ہوں گے that's works on the negative coefficient temperature negative temperature coefficient اب اس کا مطلب کیا بنا ڈائریکٹل ہوں گا اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر بھائی temperature جو ہوگا وہ بڑھے گا تو resistance کم ہو جائے گی اگر temperature کم ہو گا تو resistance بڑھ جائے گی یعنی کہ دونوں کا جو relationship ہوگا وہ کیا ہوگا inversely proportional کا ہوگا resistance کے اب ہم بات کر لیتے ہیں بیٹھا اس کی construction کے اوپر کس کے اوپر بات کرتے ہیں construction کے اوپر ہم اس کو بناتے کیسے ہیں اس کی shapes کون کون سی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کی construction کی بیٹھا بات بات کرتے ہیں تو چند ایک پوائنٹ بس آپ کو یاد رکھنے ہے construction پوائنٹ نمبر وان یہاں پہ آپ کو کرنا ہے بیٹھا آپ کو metal oxide لینے ہیں کیا لینے ہیں metallic oxide یا metal oxide یا لکھنے metallic oxide لینے ہیں metals کے oxide لینے ہیں میٹھلز پتہ ہے نا کیا ہوتی ہیں میٹھلز جو group first اور two سے belong کرتی ہیں priority table کے alkaline earth metals and alkali metals ٹھیک ہے اس کے آپ نے کیا لینے oxide secondaire کے first chapter میں آخری topic oxide والا بھی ہے وہاں پر metallic oxide ٹھیک ہے یعنی کہ ionic oxide لے لیں ایک قسم کا میں سیمپل کہہ دے تو metallic oxide کے دوسرا نام یہ ہوتا ہے اب آپ نے metallic oxide لینے metallic oxide لینے کے بعد بیٹھا آپ نے اس کو change کرنا ہے سیرامکس کے اندر کس کے اندر سیرامکس کے اندر یعنی کہ آپ conditions change کریں گے temperature pressure وغیرہ change کرنے سے اس کو سیرامکس میں change کریں سرامکس میں change کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی shape میں لے کے آ سکتے ہو آپ اس کو بیٹھا ایک اس طرح سے cylinder کے shape میں لے کے آ سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح سے آپ اس کو بیٹھا ایک rod کی shape کے اندر لے کے کرنے کے آ سکتے ہو یہ لے یہ جیسے آپ کرنا چاہیے اس کو اس طرح سے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو واشر کی فارم کے اندر لے کے آجائیں ڈیفرینٹ شیف میں بیٹھا لے کے آنا چاہتے ہیں لے آئیں وہ آپ کی مرضی ہے cylinder کے اندر لے آئیں راڈ میں لے آئیں واشر کی فارم میں لے آئیں جیسے آپ کے لے کے آنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرے گا is that clear اب یہ بیٹھا کام کیسے کرتے ہیں بس یہاں سے یہ کچھ کرنا ہے آپ نے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی working کے اوپر یہ وہ کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں دو کام ہوتے ہیں بیٹھا اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو temperature کے بارے میں بتاتا ہے یہ آپ کو کس بارے میں بتائے گا اب سوچنے کے بات یہ ہے کہ یہ تو resistance کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ آپ کو temperature کیسے بتائے گا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں it tells us about temperature about temperature ایک سرکٹ ہے بیٹھا فرض کریں اس سرکٹ کے اندر میں نے thermistor لگا دیا اب اس سرکٹ کا جو temperature تھا وہ تھا 10 kalvin وہ کیا تھا 10 kalvin 10 kalvin کو اگر آپ بیٹھا centigrade کے اندر یا لے کے آئیں celsius degree کے اندر لے کے آئیں تو یاد رکھیں کہ بیٹھا جو celsius temperature میں لے کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ 1 degree آپ کا celsius ہوتا ہے 273 degree یعنی کہ اگر celsius change کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں t is equal to c plus 273 اب اس نے کہا کہ آپ کے پاس kelvin کتنے 10 kalvin ہے بیٹھا یہاں پہ 10 لکھئے یہاں پہ لکھئے c is equal to plus 273 تو بیٹھا یہاں پہ ادھر آ جائے گا تو آپ کے پاس آ جائے گا minus 263 یہ اس طرح سے یعنی کہ temperature وہ بہت ہی کم ہے temperature کیا ہے بہت ہی کم ہے اب جیسے میں نے کہا تھا کہ temperature کم ہوگا temperature کے کم ہونے سے اس کی resistance کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی فرض کریں میرے پاس ایک circuit ہے مجھے نہیں پتا circuit کیا temperature کیا ہے میں وہاں پہ thermistor لگا دوں گا اگر thermistor لگاتے ہی اگر thermistor لگاتے ہی بیٹھا thermistor کی resistance بڑھ گی thermistor کی resistance بڑھے گی مجھے کیسے پتا چلے گا زاری سے بات ہے resistance بڑھے گی تو current آئی پاس ہونا بند ہو جائے گا زاری سے بات ہے resistance بڑی رکاوٹ بڑی تو current نہیں گزر پائے گا تو جیسے ہی آپ نے اس thermistor کو circuit میں لگایا اگر تو circuit temperature ہوا کم تو اس کی resistance automatically کیا ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گی ہمیں سمجھ میں آجے گا کہ بھئی اس کا temperature کیا ہے بورت ہی کم ہے اگر circuit کی for example suppose کریں گے اس کی resistance ہے زیادہ پھر اگر اس کا for example temperature ہے وہ ہے زیادہ تو اس کی resistance کم ہو جائے گا current آئی ہوگا وہ speed سے پاس ہونے شروع ہو جائے گا is that clear اس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا دوسرا کام ہوتا ہے بیٹا یہ آپ کے پاس جو electric current ہوتا ہے اس کو current جو ہوگا اس کو change کرنے کے اندر قابلیت ہوتی ہے voltages کے اندر voltages کے اندر convert کرنے کی قابلیت بھی ہوگی is that clear یہ آپ کے پاس دو کام ہوتے ہیں thermistor کے thermistor کی construction کام کیسے کرتا ہے یہ اس کے principles آگے ہیں اور یہ اس کے shape یہاں سے بس یہ کچھ کرنا ہے book کھولی ہے وہاں سے اس کو ایک بار read کریئے یہ shot question ہے آپ کے لئے